موسیقی ہرون کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں ہرون ریسلنگ کا شوک کیسے پیدا ہوا؟ یہ میرے والی صاحب کو بہت شوک تھا وہ پیلوان تھے تو ان کو دیکھ دیکھ کے شوک کریں ریسلنگ مشکل کھیل ہے کتنی محنت کرنی پڑی؟ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور کسرت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے فٹنس چاہیے خوراک چاہیے مینج کیسے کرتے ہیں؟ گھر سے بھی تھوڑی ہیلپ ہوتی ہے اگر نہ ہو تو کوش صاحب بھی بڑی ہیلپ کرتے ہیں میری بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں ادھر ہر چیز ملتی ہے مجھے ریسلنگ کے کتنے مقابلوں میں حصہ لیا اور کتنے میڈل حاصل کیے؟ میں نے آٹھ مقابلوں میں حصہ لیا اور سب میں میڈل حاصل کی ہیں ریسلنگ کے اس سارے سفر میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ مشکلات کا سامنا تو بہت کرنا پڑتا ہے ایک کسرت کرنی پڑتی ہے اور دوسرے نمبر پہ اس کے لئے ڈائٹ بہت زیادہ چاہیے اور وہ جوب بھی کرتے ہیں تو گر بھی سیلری گر میں بھی منیج کرنا ہوتا ہے سیلری کو اور پلوانی کا بھی خرچہ نکالنا ہوتا ہے تو ایک پیالوان کا بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے روز تو پھر بندہ پیالوان بنتا ہے تو پھر میڈل لات سکتا ہے جوب سے گر بھی چلانا ہوتا ہے اور اپنا شوق بھی پورا کرنا ہوتا ہے یہ شوق ہے بہت ہمیں اور اگر میرے پاس نہیں کچھ ہوتا تو میرے کوش میری بڑی ہیلپ کرتے ہیں مجھے سب سے زیادہ مین پوائنڈ ہوتا ہے سردائی یہ مجھے ادھر میرے کوش صاحب پلاتے ہیں اور میرے سے کوئی پیسہ نہیں لیتے ہیں آنے والے وقت میں خود کو کہاں دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ میں انٹرنیشنل ٹوور کروں گا اور باہر سے بھی میڈل لاؤں گا اور پاکستان کی نمہندگی کروں گا پاکستان کا نام روشن پر ہو